ایپیل سیزن تیرہ کے چھویسوے دن دلی کیپٹلز کا سامرہ رازستان رولز سے ہوگا دلی کیپٹلز نے لگتار چار مقابلے جیتنے کے بعد پچھلا میچ ممبئی نس کے خلاف گوایا ہے اس کڑے مقابلے میں ممبئی نے دلی کو پانچ وکٹ سے ہرایا تھا دوسری طرف لگتار چار مقابلے گوانے والی رازستان رولز نے پچھلے مقابلے میں ہیدراباد کو ہرا کر لیگ میں واپسی کی ہے دلی کیپٹلز نے لگ میں اب تک سات مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے اس نے پانچ مقابلے جیتے ہیں جبکہ دو ہی گوائے ہیں وی رازستان رولز کی بات کرے تو رازستان رولز نے اب تک سات مقابلے کھیلے ہیں اس میں سے تین مقابلے جیتے ہیں جبکہ چار میچوں میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لگ میں بھی دونوں ٹیمیں ایک بار پہلے بھی بھیٹ چکی ہے شارجہاں میں کھیلے گئے اس میچ میں ڈلی کپیٹس نے راجستان روز کو چھالیس سے رن سے ہرائیا تھا لیکن تو راجستان کی ٹیم میں دن سٹوکس نہیں تھے سٹوکس نے اس لیگ میں چارہ تر میچ نہیں کھیلے ہیں سنڈیز سہدہ آباد کے خلاف پچھلے میچ میں صرف پانچ چنر بنا کر سٹوکس آؤٹ ہو گئے تھے گینوازی میں بھی صرف ایک اور فکا تھا اور سات رن دیئے تھے سٹوکس اس سمیں کارنٹائن سے لوٹے تھے اور ایک دن ابھیاز کے بعد ہی میدان پر اتر گئے تھے اس لیے لے میں آنا ان کے لیے مشکل رہا ہوگا اب جبکہ انہوں نے دو دن ابھیاز کر لیا ہے تو لے حاصل کر لی ہوگی اور ایسے میں یہ کالڈاونٹر کھلاڈی ہر لیہاد سے دلی کے لیے بڑا خطرہ ہے سٹوکس اس میچ میں پاری کی شروعات کریں گے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا لیکن آزستان کے لیے بہتر ہوگا کہ سٹوکس کو مدھے کرم میں کھلائے کیونکہ مدھے کرم یا نیچلے کرم میں ٹیم کے پاس کوئی بھی ایسا کھلاڈی نہیں ہے جو سپٹلا اور سٹیف سمیت جیسے دو بلے باز ہے جو رازستان کی قسمت بلل سکتے ہیں لیکن اگر پچھلے پانچ مقابلے دیکھے جائے تو سٹیف کا نا چلنا بھی ٹیم کی بلے بازی کے لیے نیگٹیف پوائنٹ ثابت ہوتا ہے پچھلے میچ میں رہول تیوٹیہ اور ریان پراغ نے حیدر آباد کے مو سے جیت ہی نہیں تھی اس لیے ان دونوں کا آتنی شواز بھی اوپر ہوگا لیکن آگے کے میچوں میں اسی طرح کا پرفارمنس کر پانا رہول تیوٹیہ اور ریان پراغ کے لیے چنوٹی بھرا رہے گا پنجاب کے بعد میچ جیتہ اوپاری کھلنے والے تیوٹیہ کی فارم میں گیپ آگیا تھا جو ہیدر آباد کے خلاف میچ میں ٹوٹا گن بازی میں جو پرا آرچر کو سٹوکس کا سیوگ ملا تو یہ انگریز جوڑی دلی کے مجبوط بلے بازی کرم کو روکنے کا دم رکھتی ہے دلی کو اس میچ میں رشب پند کی کھمی کھل سکتی ہے جو لگ بھگ ایک سبتہ کے لیے ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں ان کی جگہ آئے ایلکس کیری ٹیم میں شامل ہے ممبئی انیس کے خلاف ٹیم کو پند کی کھمی ساپ کھل رہی تھی اور ٹیم اتنا سکور نہیں بنا پائی جتنے اسے بنانا چاہیے تھا آپ پچھلے میچ میں دلی کے لیے اچھی بات یہ رہی کہ شکھر دون پوم میں لوٹ آئے ہیں شکھر دون نے پچھلے میچ میں نوٹ آٹ انہتہ رن منائے تھے پرتوی شاہ اور کپتان شیراس ایئر بھی ابھی پوم میں ہیں وہی نچلے کرم کی بات کرے تو مارکس ٹونیس ٹیم کے لیے بڑے کھلاڑی ثابت ہو سکتے ہیں گینبازی میں بھی کیجی سور آبادہ اینڈک اور سٹونیس نے دمدار پردیشن کیا ہے سپن میں روی چندر اشن کی گینبازی راجستان کے بلے بازوں کے لیے پریشانی کھڑی کا سکتی ہے اب دیکھنا ہوگا کیا راجستان رولز کی ٹیم دلی کو ہرا کر اپنی پچھلی ہار کا حساب پورا کرے گی یا دلی کپیٹلز کی ٹیم ایک بار پھر راجستان رولز کو ہرانے میں کامیاب رہے گی